السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے اس کی کافی وجہیں ہو سکتی ہیں لیکن تین بڑی وجہوں کو آج ہم آپ کے سامنے کلیر کرنے والے ہیں جو حدیث شریف میں موجود ہیں لہٰذا اس ویڈیو کو آپ دھیان سے سنیں اور اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں ہے تو پھر آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو آپ کی کماہی میں برکت ہو صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام والتسلیم نے حضور سے ملاقات کا وعدہ کیا جب رات آئی تو جبریل علیہ السلام والتسلیم نہ آئے حضور کے ہاتھ میں ایک لاتھی تھی آپ نے اسے نیچے رکھ کر فرمایا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ایک کتہ آپ کی چارپائی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ بتاؤ یہ کتہ یہاں کب آیا تو انہوں نے ارز کیا اللہ کی قسم یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے نہیں معلوم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے کو باہر نکالنے کا حکم دیا جب اس کتے کو باہر نکال دیا گیا پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں آپ کے انتظار میں تھا کیا بات ہے کیوں اتنی تاخیر ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں ایک کتہ تھا اس کی وجہ سے میں نہ آسکا اس نے مجھے روک رکھا تھا پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کتہ یا تصویر ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت اور موجود ہے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کوئی تصویر یا کتہ یا ناپاک انسان ہو امام خطابی رحمت اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد رحمت اور برکت کے فرشتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ تین چیزیں ایک کتہ ایک جاندار کی تصویر اور ایک ناپاک انسان کتہ تو مسلمان بہت کم اپنے گھر میں رکھتا ہے ہاں چوکیدار کے طور پر اسے گیٹ وغیرہ میں رکھتا اس میں حرج نہیں ہے لیکن گھر کے اندر کتہ بہت کم رکھتا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو مغربی تہذیب کا دلدادہ بنا کر اپنے گھر میں کتے اپنے سوفے پر اپنے بیڑ پر سلاتے ہیں خیر وہ ان کی تہذیب وہ رحمت اور برکت سے محروم ہے لیکن عام مسلمانوں کا یہ دستور ہے کہ وہ گھر میں کتہ نہیں رکھتے ہیں گیٹ وغیرہ پر ضرور رکھتے ہیں چوکیداری کے لئے ٹھیک ہے لیکن تصویریں جاندار کی یہ ہمارے گھروں میں لٹکی رہتی ہیں لوگ فریم وغیرہ لگا کر گھروں میں لگائے رہتے ہیں تو اگر تصویریں ہیں آپ کے گھر میں جاندار کی تو ہرگز ہرگز اس گھر میں اللہ کے مقدس فرشتے رحمت و برکت والے اس میں تشریف نہیں لائیں گے اسی طرح ہم بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو نہانی کی غسل کرنی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود رہتے ہیں اور نہاتے نہیں ہیں بلا عذر شرعی اگر آپ تاخیر کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ اللہ کے رحمت و برکت والے فرشتے داخل نہیں ہوں گے اور جب رحمت و برکت کے فرشتے آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے نہ آپ کی کمائی میں برکت ہوگی نہ آپ کی روزی روزگار میں برکت ہوگی نہ آپ کے گھروں میں برکت ہوگی نہ گھروں میں رحمت ہوگی آپسی جھگڑے ہوں گے آپسی لڑائیاں ہوں گی ہر کسی کا آپس میں ایک دوسرے سے ٹھانا ہوا رہے گا یہ ساری پریشانیاں ہم خود پیدا کرتے ہیں لہٰذا یہ تین چیزیں آپ ان سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں ضرورت ہو جب بھی آپ نہانے کی حد تل امکان جلدی کوشش کریں نہ پاک نہ رہیں دوسری چیز جاندار کی تصویریں اپنے گھروں میں نہ لگائیں کی فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں گزاری شک میری اس کلپ کو اس پیغام کو اپنے تمام ساتھیوں دوستوں تک ضرورت شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ